بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنا رہے ہیں دہی پکوریاں جیسے دہی بھلیاں بھی کہتے ہیں اور بہت مزدکی ہیں بہت آسان ہیں بہت آسانی سے بن جاتی ہیں آپ اپنے بچوں کے لئے تیار کریں بچوں کو کھلائیں بروں کو کھلائیں سب کی فیورٹ ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے بھلیاں اس کو پانی میں بھگو لیں گے یا اسے دہی کی لسی میں آپ بھگو لیں اس کو بھگو کے کم از کم ایک گھنٹہ رکھنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائیں اب ہم چٹنی بنائیں گے ہری چٹنی جیس کے لئے دینا چاہیے تین ہری میرچ لیں ہیں ہاف چمچ میں نے نمک کیا ہے اور اس کو گرینڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور اس کی ہری چٹنی بنا لیں گے یہ دہین بھلیاں یہ دہین بھلیاں میں بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اس چٹنی کا پدینے اور ہری میرچوں کی اب ہم املی لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور ہاف کپ اس میں ڈالوں گی چینی یہ ہم نے میٹھی چٹنی تیار کرنی ہے املی اور چینی سے اس کو پکائیں گے ہم اچھی طرح مکس کیا ہے ہاف کپ چینی لیا ہے ہاف کپ ہی املی لیا ہے اور ہاف کپ پانی لیا ہے اس کو اچھی طرح پکایا یہ دیکھیں جب یہ اچھی طرح پک جائے اس کا اچھا سا پیسٹ سا بن جائے شیرہ جو کہتے ہیں تو پھر اسے نیچے اتار کے آپ اسے چھان لیں اچھی طرح اسے چھان کے آپ اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اس کا بہت مزے کا فلیور ہوتا ہے اور یہ دھین بھلوں میں بہت ہی مزے کا اس کا ذائقات ہے اس طرح اس کو اچھی طرح چھان کے آپ یہ چٹنی لیدہ رکھ لیں اب دو ٹماتلی ہیں ایک کھیرہ لیں پدینہ اور یہ بند کو بھی ہے اور آلو آدھا کلو لیے ہیں میں نے اس کو اُبال کے میں نے کٹ لیا ہے چار پسالہ میٹھی چٹنی انڈی والی اور یہ ہری چٹنی پدینے اور ہری ملچوں کی پیاس بھی لینا ہے وہ میں نے الیدہ رکھا ہوا ہے اب دھین کو مکس کریں اچھی طرح اس کو پھینٹیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدے سے سبسکرائب کر دیں اب اس میں دھین کو پھینٹ کے میں نے اس میں ہری چٹنی ڈالی ہے ہری ملچوں اور پدینے کی چٹنی ہے یہ اس میں میں نے شامل کرتی اور اس کو اچھی طرح مکس کیا اب چارٹ مسالہ میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے باقی جس نے زیادہ کھانا ہو تو وہ بعد میں ایٹ کر سکتا ہے اب بھی فیلال میں نے ون ٹیبل سپون چارٹ مسالہ دی ہے یہ دیکھیں ہماری بھلیاں بلکو ریڈی ہیں نرم ہو گئی ہیں ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا بلکو ریڈی ہیں اس کا پانی میں نے نکال دیا ہے اور اب اس میں دھین شامل کر رہی ہوں جس میں ہری چٹنی ڈالی تھی اور چارٹ مسالہ ڈالا تھا اب اس میں آلو شامل کری ہیں میں نے آرے ان کو مکس کیا آہستہ آہستہ آپ نے اس میں ساری چیزیں ڈال دینی ہے یہ پیاس لیا ہے پیاس کو دھو کے اس طرح میں نے لچھے دار کٹا ہے اور یہ ڈال ہے ٹماتر کھیرہ بند کو بھی اور پدینہ ہم بعد میں ڈالیں گے اوپر سے ہرا پدینہ ہے کٹا ہوا ہے ان کو مکس کیا بہت مزیدار بنتے ہیں اور بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اس میں اگر آپ نے بھلے ڈالنی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میں آپ کو دوں گی اور بزار سے بھی وہ مل جاتے ہیں اس کو بھی بھگو کے رکھیں اور وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میٹھی چٹنی جو ہم نے تیار کی تھی وہ ڈالی اس میں یہ آپ اپنے جتنی پسند ہو اتنی ڈال لیں کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ بعد میں زیادہ اوپر ایڈ کر سکتے ہیں اور جن کو نئی پسند وہ نہیں نہ ڈالیں اب اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہرے پدینے سے اوپر گانش کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے جاتھ مسالہ اوپر چھے رکھ دیا ہے اور یہ میٹھی چٹنی میں اوپر ڈال رہی ہوں اس طرح آپ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی مزے دار بھی ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو ضرور پسند آئیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور آپ کو یہ ضرور ٹرائی کریں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی